اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان رانہ زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیپنا ڈیری فارمنگ تو جس بھائی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنوں کو بھی دبائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو برواقت آپ تک پہنچ سکے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر رہے ہیں ریڈ فریزین اور بلیک فریزین کے بارے میں ڈیفرنس تو پہلے نمبر پر جو گائیں ہیں وہ ہے ریڈ فریزین یہ گائیں ہورسچین کیٹل اور فریزین کیٹل کے نام سے بھی جانی جاتی ہے یہ نسل ڈینمارک جرمنی اسٹریلیا سویزر لینڈ بیلجیم فرانس اور برطانیہ میں پالی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ پوری دنیا میں ایک سپورٹ بھی کی جاتی ہے یہ دودھ کے لیے پالی جاتی ہے اس کے سنگ ہوتے ہیں لیکن لوگ بچون میں اس کے سنگ ختم کر دیتے ہیں اس کا وزن 660 سے 770 کلو گرام تک ہوتا ہے اور اس کا قط پانچ فوٹ تک ہوتا ہے اس میں اس کے میل کو گوشت کی پیداوار کے لیے پالا جاتا ہے اور اس کے بچے کا وزن پچاس کلو تک ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر جو گائیں ہیں وہ ہے بلیک فریزین یہ تمام خصوصیات میں ریڈ فریزین جیسی ہوتی ہے فرق صرف اتنہ ہے کہ ایشیا میں زیادہ تر بلیک فریزین پالی جاتی ہے جبکہ یورپ اور دوسرے ممالک میں ریڈ فریزین پالی جاتی ہے اس کا دودھ 25 کلو گرام تک ہوتا ہے نورملی